علی صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں مجھے ایک لڑکی پسند ہے میں اس سے فون پر باتیں بھی کرتا ہوں میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میرا اس لڑکی سے نکاح کر دیں لیکن گھر والوں نے کہا نہیں یہی کہتے ہیں گھر والے تو میں نے سوچا کہ میں اس سے آن لائن نکاح کر لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے گھر سے کافی دور رہتی ہے تاکہ نکاح کے بعد میں اس سے باتیں بھی اگر کروں تو مجھے گناہ نہ ملے میں نے اپنے تین دوستوں کو بلایا جس میں دو دوست نکاح کے گواہ بن گئے اور ایک دوست کو لڑکی نے فون پر وقالت دے دی اور اس طرح ہم نے عجاب و قبول کر لیا اور حقی مہر بھی مقرر کر لیا تو کیا اس صورت میں نکاح ہو گیا اگر آپ اس لڑکی کے ہمپلہ اور کفف تھے تو پیرلل تھے تو ہو گیا نکاح پیرلل نہیں تھے تو نہیں ہوا لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں ایک نمبر کی وہ لڑکیاں جو اس وقت میرے مسائل کا سیشن نہیں دیکھ رہی ان کی بات کر رہا ہوں تو آپ غصہ نہ کریں تو لیکن ان کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے لڑکے اس طرح جیسے آپ نے بنا دیا بے وقوف اب اس کو آپ پر کیسے اتنا ٹرسٹ آ گیا کہ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ فیوچر میں تو صرف باتیں کرنے کے لیے نکاح کر لیا آپ نے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ بعض دفعہ مرد اس لڑکی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ کہیں اور شادی کر رہی ہوتی ہے وہ تلاقی نہیں دیتا اور پھر گھر میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں نے اس سے نکاح کیا وہ ہے پھر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ زینہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کے اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر مجھے گناہ مل رہا تھا فون پر باتیں کریں تو چھوڑ دو نہیں کرو باتیں بھائی اور دنیا میں کم کام ہے کہ آپ کو لڑکی ہی ملی ہے فون پر باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے جب فون نہیں تھا تو لوگوں کا ٹائم کیسے پاس ہوتا تھا بارالہ باپ اس لڑکی کے اور اپنے حالات کسی قریبی دارالفتہ میں بتائیں تو وہ فتوہ دے دیں گے آپ کو کہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیونکہ مجھے تو نہیں پتا وہ لڑکی آپ اس لڑکی کا کفو ہے یا نہیں ہے ہم پلہ ہے یا نہیں ہے تو اگر نکاح ہو گیا ہے تو پھر ہو گیا ہے پھر اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب ایک کام ہو گیا ہے بعض غلطی ایسی ہیں جو ہو جائیں تو ریورس کرنا پھر زیادہ بڑا غلط ہوتا ہے پھر جب ہو گیا تو دنیا کو بتا دیں یہ میری بیوی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو